ایکم آپ دیکھ رہے ہیں سماں میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں صدرامیر بولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے ذکر سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جن کی طبیعت مسلسل بگڑ رہی ہے اور نام ای سی ال میں ہونے کی وجہ سے ان کی لندن روانگی تاخیر کا شکار ہے مسلم نیگ نون کی ترجمان مریم اورنزیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو باہر لے جانے کے لیے ائر ایمبولنس کا انتظام کر لیا گیا ہے سابق وزیر اعظم کی علالت کے حوالے سے ڈاکٹرز کی تشویش ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے نواز شریف کے لیے ائر ایمبولنس کا انتظام ہو گیا نام ای سی ال میں ہونے کی وجہ سے لندن روانگی تاخیر کا شکار مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنزیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے سابق وزیر اعظم کی علالت کے حوالے سے ڈاکٹرز کی تشویش ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے ڈاکٹرز پلیلیٹس کی تعداد قابل سفر سطح پر لانے کے لیے کل انہیں طبی طور پر تیار کریں گے نواز شریف کو باہر لے جانے کے لیے ائر ایمبولنس بودھ کو پاکستان پہنچے گی سیول ایوییشن نے بھی ائرپورٹ پر تمام انتظامات کا رکھے تھے تاہم نام ای سی ال میں ہونے کے باعث ان کی روانگی مؤخر ہو گئی نواز شریف کی لندن روانگی کا معاملہ پیچیتا ہو گیا تین دن بعد بھی نام ای سی ال سے نہیں نکالا جا سکا نیب نے گیند ایک بار پھر حکومت کے کوٹ میں ڈال دی ہے جبکہ وزایت داخلہ کے خط کے جواب میں لکھا حکومت قانون کے مطابق خود فیصلہ کرے حکومتی عہدے داروں کا کہنا ہے کہ نیب کے ملزمان کے نام ای سی ال سے نکالنا نیب کی سواب دید ہے اور وفاقی وزیر داخلہ احجاز شاہ نے سماہ کو بتا دیا کہ نواز شریف کا نام ای سی ال سے نکالنے کا معاملہ زیلی کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے جبکہ زیلی کمیٹی برائے داخلہ وزیر قانون کی سربراہی میں کل صبح دس بجے ہوگا ان دونوں خبروں کی تفصیل جان لیتے ہیں اسلام آباد میں سماگر بائندے سحیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہے سحیل دونوں حوالوں سے بتائیے گا دیکھیں میرے کا جواب مصولون کے بعد وزارت داخلہ نے کابینہ کی زیلی کمیٹی کو یہ معاملہ بھی جوایا تھا نواز شریف کا نام ای سی ال سے نکالنے کا یہ کمیٹی خاصی طور پر قائم ہی ای سی ال سے مطالق سیکلوں کے لیے کی گئی تھی اب اس کمیٹی کا اجلاس کال صبح دس بجے طلب کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں سباز شریف کو ذاتی طور پر یہ نمائندے کی ذریعے اور نیب کو بھی اپنا نمائندہ بیجنے کے لیے نوکس جاری کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ نواز شریف کا سی بھی معاینہ کرنے والے میڈیکل بورڈ کے سربراہ اور سیکٹری ہیلتھ پنجاب کو بھی نوکس جاری کیا گیا ہے جبکہ ٹیلی فون پر بھی تمام فریقین کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اس اجلاس میں شکت کریں اور زیلی کمیٹی کی معاملت کریں تمام تب دستاویزار عدالتی احکامات ساتھ لانے کا کھانچ ہے کہ اس کے ذریعے آکھے کمیٹی کو آگاہ کریں کہ نواز شریف کا نام جو درخواست آئی ہے ان کا ای سی ال سے نکالا جائے یا نہیں بہت شکریہ آپ کا سحیل رشید وزیر سیت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے نواز شریف بہت بیمار ہے ہسپتال میں ان کی حالت تشویشناک تھی بیان صاحب کی سیت سے مطالق تشکیل دیا گیا بورڈ آج دوبارہ بیٹھے گا وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھے بیماری پہ ان کے ہم نے کبھی انکاری نہیں کی جب وہ تشریف لائے تھے ہمارے پاس تو ان کی کنڈیشن وز کرٹیکل ان کی بیماری کا بڑی لمبی چوڑی اسٹری ہے دو آزار کی دیہائی میں ان کے آپریشن ہوئے تین دن بیل کے باوجود بھی وہ ہسپتال میں رہے وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی بھی بیل ہو تو پھر وہ گھر تشریف لے کے جائے ایسے ایک دو ایسے ٹیسٹ ہیں جو شاید پاکستان میں نہ ہو سکے اور وہ رسکی ٹیسٹ ہے وہ ہو نہیں سکتے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو باہر بھیجا جائے کروٹیڈ آٹری ہے اس کے اندر بلوکیڈ آگئی ہے اور وہ کروٹیڈ آٹری میں بلوکیڈ کی وجہ سے ڈاکٹرز رسک لینے کو تیار کی ہمارے پاس ساری ڈیٹیل رپورٹ تیار ہو گئی تو ہم بھی پھر اس کنڈیشن میں جواب دیں ہونا وہاں ان منسٹری آف انٹیریر کو کہ اگر آپ سب سمجھیں گے ان کنڈیشن کے وجہ سے تو پھر آپ کی ڈیسیجن آپ ان کو بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں بھیجنا چاہتے ہیں وفاقی کابینہ کے تمام ارکان نواز شریف کو باہر بھیجنے کے حامی نہیں وفاقی وزیر فواد چوہدری نے بڑا انکشاف کر دیا نواز شریف کا ملک سے باہر جانا زیادتی ہوگی وفاقی وزیر فواد چوہدری نے سابق وزیرعظم کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی مخالفت کر دی ادھر گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے حامی نظر آتے ہیں چوہدری محمد سرور کا کہنا تھا کہ انہوں نے ذاتی طور پر اداروں سے رابطہ کیا تاکہ نواز شریف جلد از جلد بیرونو ملک جا سکیں صحت جتنی بھی یہ خراب ہو زمانت کی درخواست کسی صورت نہیں دوں گا آصف علی زرداری ڈڑ گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور وکلا کو صاف صاف جواب دے دیا ہے پارٹی کی سینئر قیادت نے بڑے صاحب کو منانے کے لیے چیئرمنٹ سے اجازت مانگ لی اسی پر رپورٹ کریں گے صرف زرداری کی زد ان کی درخواست زمانت کے آڑے آ گئی بلاول بھٹو اور سابق صدر کے وکلا فاروق ایچنائک اور لطیف خوصہ انہیں زمانت کی درخواست دائر کرنے کے لیے منانے میں ناکام ہو گئے صحت کی خرابی اپنی جگہ زمانت کی درخواست نہیں دوں گا زرداری ڈڈک گئے بولے کیس میرا ہے فیصلہ بھی میں ہی کروں گا دیکھتے ہیں حکومت کہاں تک جاتی ہے سابق صدر کو درخواست زمانت دائر کرنے کے لیے ہم منائیں گے پارٹی کی سینئر کے عادت بھی میدان میں آ گئی چیئرمن بلاول بھٹو سے آصف زرداری کو منانے کی اجازت مانگ لی پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر ذاتی موالج کو آصف علی زرداری تک رسائی دینے کا مطالبہ کر دیا ہے پی پی رہنما قبر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ سابق صدر کی صحت تیزی سے بگڑ رہی ہے آصف زرداری صاحب شدید علیل ہیں کسی کیس میں سزا کے بغیر جیل میں رکھا کی کامیٹ ان کو ان کے ڈاکٹرز کے ذریعے اگزامن کرانے کا بھی ہمیں محقر نہیں دے رہی یہ بڑے افسوس کی بات ہے پہلے میاں صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا ان کے ساتھ ان کے ڈاکٹر کو اگزامن کرنے کا ان کو وزٹ کرنے کا موقع دیا جاتا تھا پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو فوری طور پر ان کے اپنے ڈاکٹرز کون تک رسائی دی جائے تو اپنا بہترہ علاج موالجہ کرا سکیں ڈاکٹر ہمیں ایکچول رپورٹ دے سکیں کسی دائلہ کا حصہ ہم اس طرح نہیں ہے ہم جمہوری دائلہ کا حصہ ہیں ہم مولانا کے مطالبات کے ساتھ ہیں ایف ای آرے ختم کریں یہ مارچ اب ایف ای آروں سے نہیں رکیں گے اب یہ کام یہ کافلہ آگے بڑھے گا اگر یہ حکومت مولانا کے مارچ سے نہ گئی تو پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ان کا دھرد تختہ ضرور کریں آزادی مارچ دھردے کا اگلا لاح عمل کیا ہونا چاہیے کس صوبے میں کون سی شہرہ بند کرنی ہے فضل الرحمان نے پلان بی پر پارٹی کی صوبائی تنظیموں سے رائے مانگ لیں اسلام آباد سے ذلکن این اقبال کی ریپور اسلام آباد میں جی ایو ای فی کے آزادی مارچ دھرنے کا باروان روز مطالبہ تک کوئی تسلیم نہ ہوا اب آگے کیا کریں مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی دھرنے کے پلان بی پر ایک بار پھر تفصیلی مشاورت آج بھی کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا پلان بی کے طرح حکمت عملی کیا ہوگی اس صوبے میں کون سی مرکزی شہرہ بند کی جا سکتی ہے وسائل کتنے ہیں تیاری کتنی ہیں تمام صوبائی عمرہ کو منگل تک مرکزی مجلس عملہ کو بریفنگ دینے کی ہدایت کر دی گئی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پلان شکیل احمد کی ریپورٹ موجودہ مالی سال کے ابتدائی چار ماہ میں معیشت میں نمائی بہتری جبکہ تجارتی و مالیاتی خسارے میں کمی آئی مشیر خزان عبدالحفیز شیخ کی معاشی ٹیم کے ہمرا پریس کانفرنس کہا برامداد میں چار فیصد ٹیکس محاصل میں سولہ فیصد اور مقامی ٹیکس ریونیو میں اکیس فیصد اضافہ ہوا والڈ بینک اور آئی ایم ایف سمیت تمام عالمی ادارے بھی معاشی کار کردگی کو سرا رہے ہیں جو بھی ٹارگٹس ٹیک کیے گئے تھے وہ بہت بڑے فاصلے سے پورے کر لیے گئے تو یہ ایک بہت بڑی انڈورسمنٹ ہے آئی ایم ایف کی طرف سے مشیر خزانہ کہتے ہیں مہنگائی پر کابو پانے کے پیش نظر سٹیٹ بینک سے ایک ٹکا کرز نہیں لیا سبائی حکومتوں کو بھی مہنگائی کے خلاف اقدامات اٹھانا ہوں گے حفیش شیخ نے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت گھروں کی تعمیر کے لیے تیس ارب رپے کی سبسڑی دینے کا اعلان بھی کر دیا مشیر خزانہ اور دیگر وزراء نواز شریف اور حکومت کے درمیان ممکنہ ڈیل اور ذرہ مبادلہ زخائر میں چار سو ملین ڈالر سے زیادہ کے حالیہ اضافے سے متعلق سوالات کا جواب گول کر گئے ملک سیاسی صورتحال کو سرمایہ کاروں نے ذرہ بھی لفٹ نہیں کرائی کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہنڈرڈ انڈیکس نے آٹھ سو چوبیس پوائنٹس کی لمبی چھلانگ لگا دی ہے کاروبار کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس چینی پیپلز لیبریشن آرمی کے ڈیپٹی کمانڈر میں ملاقات کی ہے تبلیغی اجتماع کے امائدین کا وفد بھی جنرل قمر جاوید باجوا سے ملا آئی ایس پی آر کے مطابق چینی پیپلز لیبریشن آرمی کے ڈیپٹی کمانڈر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کی جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہونے والی ملاقات میں آرمی ٹو آرمی سٹاف مذاکرات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تبلیغی اجتماع کے امائدین بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ملے اس موقع پر آرمی چیف نے سانحی تیز گام میں جامبہ کفرات کے لیے فاتیہ خانی اور